موسیقی 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 اگرامات کے ساتھ حکومت کو آگے الیکشن کو فیس کرنا ان تمام چیزیں کو ہم ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے قیسر احمد شیخ مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے اور نون لیگ کی جو بزنس اینڈ کومرس ونگ ہے اس کے آپ پریزیڈن بھی ہیں بہت شکریہ قیسر احمد شیخ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا صداقت اباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے اور جب کبھی بھی معیشت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو حکومت کی اکنومک پرفارمنس کو جو ہے وہ آکے بہت جو ہے وہ ڈیفرینڈ کرتے ہیں اور پھر ویو بھی حکومت کا پیش کرتے ہیں صداقت اباسی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریکی پاکستان پیپلز پارٹی سے سسی پلی جو جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی ایک چھوٹے سے بریگ کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ویلکم بیک تو سینیٹرز سسی پلی جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور قیسر احمد شیخ صاحب آپ سے کچھ دیر میں پاکستان تحریکی انصاف کے ریپریزنٹیٹیوز بھی ہمیں جوائن کریں گے اس داران سسی پلی جو آپ کی طرف آتا ہوں پاکستان تحریکی انصاف کے تین سال مکمل ہو گئے اپنی معاشی کارکردگی کا جائزہ پرامینسٹر نے پوری قوم کے سامنے رکھا اور بہت اپریشیٹ بھی کیا گیا حکومتی حلقوں کی جانب سے حکومت کو جبکہ گرانڈ ویلیڈری پہ جو صورتحال عوام کی مہنگائی ریکارڈ مہنگائی اس وقت موجود ہے لیکن حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ لوگوں کا جو دور تھا اس میں جو ہے ایک مسنوعی طریقے سے سہارہ دیا وا تھا حکومت کو مریشت کو اور عام آدمی اگر آج اس حال کو پہنچا ہے تو وہ ان اقدامات کی وجہ سے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کو نقصان پہنچایا مفادات کو نقصان پہنچایا تو ہمیں ان کا کیا بھگت نہ پڑ رہا ہے بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا فواد چوہدری کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا حساب دیا ذرا گیارہ سال کا حساب مراد علی شاہ صاحب بھی دیں سندق اومت کا کہ عوام کے لیے کیا کیا ہے جی دو شکریہ دیکھیں سندق اومت تو پل پل اپنا حساب کتاب کچھ دے رہی ہے سب کچھ عوام کے سامنے ہیں ایک واحد صبح ہے جہاں پی ٹی آئی کی حقوبت نہیں ہے اور اس صبح کو واشی طرح سے جوات کی لگانے کی آپ لیکھ رہے ہیں کہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش ہے جیسے لوگ ہماری رہنما جو ہیں سینجر پارلیمنٹی نبید بھی جو لوگ کے نظر ہیں اور صاحب کے نام پر ایک کرا عجیب صاحب اپنی ایک پسکین پہنسانے کے لیے انتقام لیا جا رہا ہے اب بات آئی معاشی حوالے سے تین سال دیکھیں اس میں انہوں نے کہا ہماری زبردست معاشی کی میں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اچھا خاصا اس پیس پی منا انہوں نے کہا دارے اور یہ سب ایک پیس پہ ہیں لیکن آپ مجھے صرف میں آپ کے پروگرام سے توجہ سے کیونکہ آج ٹی وی کو کافی سارے لوگ بلکہ اچھی خاصی تعداد دیکھتی ہے اور اس سے اچھا آپ نے موضوع چلا ہے تو مجھے صرف یہ میں پوچھنا چاہوں گی اپنے پیٹی آئے کے بھائیوں سے کہ انہوں نے تو جو ہے اپنے میلے سیسٹوں میں کلب نہ لینے کی بات کی تھی ہے عواشی حضر بات ہو رہی گی تین سالوں میں تو پورا انہساریوں کا کلب پر ہے یعنی صرف سٹیٹ ٹوئنگ کی بات کریں تو تین سالوں کی بہترین پورا لیکنے کی اجازت کردوں میں یعنی ایک سو انشاف خرب روپے کا اضافہ ہوا ہے تیریک انشاف کی گئے آپ دیکھیں اگر تین سال کی حقومت میں مجبور کردے محصم دیکھیں تو تین ہنڈیڈ نائنٹی نائن ٹیلین تک پہنچ گیا ہے اور اگر آپ 2018 سے ابھی تک مجبور کردوں میں دیکھیں تو وہ سات کسٹ کا اضافہ ہوا ہے آپ بتائیں کہ تین سال میں ہی تبھائی ہے جو کی ہوئی ہے اور رومیا ڈھرٹین پوائنٹ سکس جو ہے یہ بلینڈ روپے کی بات ہو رہی ہے قرض لیا ہے یومیا یومیا اس کا مطلب یہ ہوا کیا ہوا کہ ہر پاکستانی ایک لاس پچھتر ہزار روپے کا مقبول ہے اب آپ کمپیر کریں جو دوسرے ادوار ہے جس کا یہ ہمیں بار بار کانا دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ تو ایک سورس کی طرح بات آیا ہے اور یہ سب تنقید برا ہے تنقید کوٹو چاہیے تھا کہ اگر جن کو اسلام ویل فیل سٹیٹ والا جو ہے مینیفیسٹو تھا اس کی کونسی پوائنٹ کونسی جو ہے وہ چپٹر انہوں نے جس پر انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہو یا ان کی خود سے اپنے کال او فیل میں زمین آسوان کا فرقے اور اب صورتحال یہ ہے چیک ہے چلیں اتنا مارجن دیتے ہیں کال او فیل کا کہ قرضے نہ لینے کا وہ ایک پولیٹیکل نعرہ ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ قیسر شیخ آپ کی طرف آنگا آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں قرضے نہ لیں گے اس کو آپ ذرا سائیڈ میں رکھ دیں کیونکہ اس کے اوپر بہت تنقید بھی ہو چکی اور بھلک اس طرح سے نہیں چلتے معیشہ تو اس طرح سے نہیں چلتی کوئی کاروبار ایسے نہیں چلتا بغیر بورنگ کی اس کے بعد ایک کمپلیٹ پروسس ہوتا ہے یہاں پہ کسی کاروبار کو ختم نہیں کر رہے کہ نیٹ آف کر کے اپنے قرضے دینے یا نہیں دینے ہم بائیس پروگرام آئی ایم ایف میں جا چکے ہیں میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس اکنومک ٹیم کے ساتھ پچھلے تین سال میں حالات کتنے بہتر ہوئے جتنا حکومت کلیم کر رہی ہے ادر دین اس کے کہ وہ جو یو ٹرن لیے جانا ہے نہیں جانا ہے ایک انسرچنٹی کریئیٹ ہی ہم نے اس کی بھی بھاری قیمت کی آئی ایم ایف کے پاس جانے نہ جانے کے فیصلے کی قیصر سے کب بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران سلطان آپ خود محشت پر بڑا گہرا آپ کا نظر رکھتے ہیں بات صرف یہ ہے کہ انہوں نے تو ایکانومی کا بیڑا غرق کر دی ہے کوئی بھی تو ایک اشاریہ بھی بہتر نہیں یہ بار بار جو زور دیتے تھے میں جو سن سن کے میرے کان پک گئے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیجیٹ کو ہم نے ٹھیک کر دیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیجیٹ کو وہی بات اب آپ دیکھئے کہ پچھلے اسی مہینے دو مہینے پہلے اسی سال کے جون میں ون پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر کا ایک مہینے میں صرف کرنٹ ڈیفیجیٹ ہوا ہے اور پچھلے مہینے میں جولائی میں ساڑھے ساتھ سو ملین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ تقریباً چالیس فیصد ہماری کرنٹ ڈیویریو اس کے بعد اس کے بعد یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیجیٹ اور یہ انہوں نے کوئی ایک بھی تو کام ہوا ہو جو انہوں نے کیا مہنگائی ہے تو اپنی حدیں عبور کر رہی ہے عام آدمی کی جو حالت ہے اور کھانے پینے کی اشیاء تو خاص طور پر سترہ پرسنٹ تک اس کی مہنگائی چلی گئی اور تنخواہیں بڑی نہیں تو عمران سلطان دیکھیں بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ میں پہلے بتاؤں بسر آبور سے دھونیے گا پہلا مہینہ ہے پاکستان کی تاریخ میں جبکہ ہماری ایمپورٹ ایکسپورٹ سے ڈھائی گناہ ہو گئی ڈھائی گناہ یعنی جو ایمپورٹ ہے وہ اگر ڈھائی ارب ڈالر کی ہے تو چھے ارب ڈالر کی ہے پھر سب سے مہان جو ہوتی ہے جڑ ہوتی ہے جو برائی کی اور جو اکنامی کی وہ ہوتا ہے آپ کا بجٹ ڈیفیجٹ بجٹ میں جو خسارہ ہے تو وہ خسارہ تقریباً کوئی پینتیس چھتیس سو ارب کراس کر رہا ہے اور ساڑھے سات فیصد ہماری قومی آمدنی کا تو صرف بجٹ خسارہ ہے آپ اندار کوئی چیز مجھے بتا تو دے نا جو ہم جاتے ہیں لوگ بدعائیں دے رہے ہیں جو دیکھیں نا خود انہوں نے اپنا جو ان کا سروے ہے سر اس میں قصور میں بتاؤں سر اس میں قصور سر اس میں قصور کیا کہ پرللل پاکستان پیپس پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی اپنی شیڈو کابینہ بنانی چاہیے تھی بجٹ کے وقت جو وہ مینیفیسٹو آنا چاہیے تھے پروپر یہ نہیں ہوا کہ آپ ایک سال ہو گیا تو آپ نے ایک وائٹ پیپر جاری کر دیا بھائی پولیسی ٹو پولیسی آپ جلتے درہ ویسٹن ڈیموکریسیز کو دیکھیں تو پولیسی ٹو پولیسی جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے آپ اس وقت پاکستان میں تاریخی دیکھ رہے ہیں کہ ریزرفز ہیں پچیس ارہ ڈالر کے قریب پاکستان میں ریزرفز ہیں لیکن اس کے باوجود بھی روپے جو ہے وہ بری طریقے سے گر رہا ہے دنیا میں کہیں پہ ایسا نہیں ہوتا یہ ایکنومک کے بیسک پرنسپل کے خلاف ہے ڈیمانڈ سپلائی رول کے خلاف ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس بہتات میں وافر مقدار میں آگئی اس کے بعد بھی اس کی اقتیمت جب وہ قدر بڑھ رہی ہے اس کے اوپر پوچھا اس کے اوپر کبھی نون لیگ نے سوال اٹھایا اس کے اوپر کبھی پیپلس پارٹی نے پوچھنے کی کوشش کی آپ نے کتنے پارلیمنٹ کے اندر اس سوال کو ریس کیا کتنی کمیٹیز کے اندر اس سوال کو ریس کیا کہ بھئی ہمیں بٹایا جائے جب اتنے ریزرف بلڈ اپ ہو رہے ہیں تو پھر ڈالر کیسے بڑھ رہا ہے پلیجو صاحبہ ہلو جی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ لوگ کمیٹیز کے اندر جا کے پوچھتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں چیک ان بیلنس رکھنے کے لیے چلیں آپ تھوڑا سگنل کو صحیح کریں میں کئی سر کئی سر کی طرف اٹھتا ہوں کئی سر صاحب دیکھیں امران سلطان میں آپ کو بتاؤں یہ جو اسمبلی ہیں یہ جو پارلیمنٹ ہیں یہ ایک ایسے خامخوا ایک پروسیجر کے لیے رہ گئی ہے کمیٹیوں میں ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے میں خود پچھلے یہ پچھلے حکومت میں تین سال فائنانس کمیٹی کا چیئرمنٹ رہا ابھی بھی میں فائنانس کمیٹی کا ممبر ہوں جو نیشنل اسمبلی کی ہے اور اس میں ایکٹیو پارٹیزی بیلٹ کرتا ہوں لیکن وہاں ڈسکس سب کچھ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں عمل کچھ بھی نہیں ہوتا ان کمیٹیوں کی کوئی امیت ہی نہیں رہ گئی کیونکہ یہ بھی ہوا ہے کہ ہی میں آپ کو واقعات بتا سکتا ہوں کہ پچھلے میں اپنے دور کی اور ابھی کی بات کرتا ہوں جو یونانیمس لی یہاں تیہ ہوتا ہے کمیٹیوں میں جس میں تمام پارٹیاں ایک فیصلہ کرتی ہیں کوئی ایک پارٹی نہیں کہ رولنگ پارٹی جو سب پارٹیاں مل کے جو متفقہ فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے پہ بھی عمل نہیں ہوتا یہاں پہ دو میں نے بھی اپنی بجٹ تقریر میں کہا تھا عمران سلطان کہ یہاں جو اسمبلی بیٹھی ہے نا بجٹ تو بنانا ہے قومی اسمبلی نے قومی اسمبلی کسی بندے کے سے کوئی انپٹ لیا نہیں جاتا ایک فائنانس منسٹر جو بار سے آتے جو خود اسمبلی میں نے کئی بار اپنی تقاریر میں بجٹ سپیچے میں کہا کہ فائنانس منسٹر امپارٹنڈ ہوتا ہے بجٹ کے لیے وہ آئی ایم اپ دیتا ہے یا بار سے لیا جاتا ہے وہ کوئی الیپٹڈ وہ طرح سے پچھلے پچیس سال سے بہت کم ہوا ہے کہ نیشنل اسمبلی جو کے بجٹ بناتی ہے سارا فائنانس منسٹر جو ہے ان کے پاس ہوتا ہے منی من ان کے پاس آتا ہے ان میں سے کوئی پچھلے پچھلی سال میں شاید ہی ایک چھے بینے یا ایک سال کے لیے کوئی فائنانس منسٹر اس اسمبلی سے رہا ہو باقی سارے بار سے آتے ہیں اور اپنا اپنا بہتا بستریہ سوال کے جب آپ آپ آٹھتے ہیں تو ان کا پتہ ہی نہیں چلتا حفیظ شیخ صاحب کا پتہ ہی نہیں کہاں ہیں آج کل آگے یہ کلچر ہمارے ہاں پولٹیکل پارٹیز ہم ہی لوگوں نے ڈالا سیر چیک ان بیلنس اگر جب آپ حکومت پہ تھے دوسرے اپوزیشن والے ایسے کرتے صحیح کرتے یا آپ آپ اس کو لے کے چلتے شیڈو کا بھی نہ تو یہ چیزیں فرق پڑتی ہیں سسی پلی جو ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آنگا یہ بتائیے گا آن گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے جو اس وقت پاکستان کی عوام ہے کیا خود حکومت کو سوٹ کرے گا کہ وہ جو ہے الیکشن میں اسی پرفارمنس کے ساتھ جائے کیونکہ کیانے کار والے تو کہتے ہیں کہ جنراب الیکشن ہوا تو اگلی باری بھی پی ٹی آئی کی ہے ہاں آئی روڈ نو آئی روڈ نو اس میں ہسا جائے یا رنس کیا جائے جو صورتحال ہے اس میں تو پی ٹی آئی کی ناہلی اور اس تباہی سرکار کی جو بھی معاملاتیں وہ کھل کر سامنے آگئے ہیں اور اس وقت وہ الیکشن میں جائیں گے تو ان کو پاس دکھانے کی لئے کیا ہے ان کی پاسم کیا ہے جیرو بٹا جیرو خرق یہ ہے کہ سوال جاپان جواب جرمنی تو صرف مختلف اس لئے ادوار پر تنقید کرنا وہ بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے وہ ابھی سب کو پتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہم صورتحال دیکھتے ہیں کہ ابھی میں نے آپ کو پورے سیجلس کیے کر جو گئے اگر آپ پوچھیں تو تھوڑا مختلف ابھی کیونکہ سیجل نہیں تھے یا گھاروں میں بہت زیادہ تھا بھی بارش ہو ہے یہ بہت تیزہ تو اس میں جانسا ساری آئی جس کوئی جو 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 یہ جو خود جو ہے یہ ان کی شماریات نے بتایا ادارے میں کہ مہنگائی کم ہونے کے بڑے بڑی ہے اور ہفتہ وار مہنگائی کی شر ہے جو ہے پوائنٹ جس ٹو ٹو اضافے کے ساتھ یعنی ٹوائل پوائنٹ سیون تک پہنچی ہے تو آپ بتائیں کہ یہ دو ماہ سے مستثل صرف ہم ابھی دو تین ماہ سے دیکھیں تو اس میں جو ہے یعنی اس کی دیریکشنی سیٹ نہیں آپ بتائیں تو اور یہ ایک ہفتے میں صرف باریس اشیاء یعنی اس کے ساتھ بھی کتنا وہ آپ ریمبرز شو کرتا ہے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ حکومت اس پرفارمنس کے ساتھ اگلے دو سال کتنی اس کو مشکلات ہوں گی دکت ہوں گی اور اگر پہلے بھی الیکشن ہے تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ نہیں چاہیں کہ کوئی سیاسی شہادت ملے کوئی سپورٹ ملے حکومت نہیں نہیں دیکھیں ہم نے تو ہم نے کوشش کی کوئی غیر جمہوری ایسی چیز نہ آئے جس میں آپ کو جمہوری طریقے سے کہیں کہ آپ کے پاس ہمارے سار ظلم ہو گیا ہم نے تک بیرس اچھو پہ حکومت تلے لیکن اب خود عوام تند آگئی تو الیکشن کے لیے جانا پڑے گا اس کے سوائے کوئی حل نہیں ہے کیونکہ آپ کے جو ہے ایسرنل ملنجنس بھی بڑھ گئے اور آپ کے معاملات جو شروعی مہنگائی سے ہوتے ہیں پھر آپ کے ٹاکس آپ کے ڈاریک اس کو دیکھیں کمبر ٹوپ چکی ہے بجٹ میں ملی بجٹ ملٹی پل آرہے ایک ایک مہینے میں تیم مرکبہ پیٹر کی کی بڑھ بڑھ رہی ہے اور اس بڑھ آئل یہ ساری یوٹریٹی چیز جو آپ ایک آم سریڈر سے لے کاروباری جو معاملہ پہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں الیکشن جہاں وقتی ضرورت ہے اور الیکشن ہوئے نئی محکومت آئے گی تو یہ چیزیں سٹریم لائن پہ جائیں بھی سیو جائیں گے ایک ایک چھوڑی سے بریک کی کال ہے سیسی صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا ایک چھوڑی سے بریک کی کال ہے بریک کے بعد پروگرام کو کنشنیو کرتے ہیں ویلکم بیک امجرد علی نیازی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا مرکز رینمائی پاکستان تحریک انصاف کے بہت شکریہ آپ کے وقت سب سے پہلی فرمائیے گا تین سال مکمل آپ کی حکومت کو آپ حقیقت نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر آج الیکشن کال ہو جائیں تو عوام دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کی کار کردگی کی بنیاد پر ورد موجودہ جو مہنگائی ہے جو بیروزگاری ہے جو جو ڈیلیور کیا ہے جو گورننس ہے اس کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر دوبارہ اعتماد کا اظہار کیا جائے گا حکومت پر نو ڈاؤوٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ آنے والا وقت میں پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب جس طریقے کے ساتھ پاکستان اور پاکستان کی اکانومی کے لیے دن رات جی ہوئے ہیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کا پہت مستر ہے کافت عظم رحمت اللہ علیہ کے بعد بٹو صاحب تھے لیکن بٹو صاحب کے بعد جو لیڈرشپ پیدا ہوئی جناب عمران خان تاریخ کیونکہ عمران خان نے صرف جد جہز اپنی آپ کو منوایا اور گورنمنٹ میں آئے دیکھیں اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ سنبھالی تو اس وقت آپ کا سرکر جو ہے وہ کیوں بڑھا اس کی بنیادی وجہات ہیں آپ نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہمارے اس وقت پاور منیسل سے اپنا انہوں نے ڈیبیٹ کی اپوزیشن سے کوئی بھی اس بات کا جواب نہیں دے سکا اسی طریقے اکانومی کو دیکھیں کہ آج پاکستان میں میں جب سرکل ڈیٹ تو آج جبل اس کی وجہ ہے نا میں وہ ہی کہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ ہے کہ سرکل ڈیٹ بڑھتا کیوں ہے کہ اتنے مہنگے 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 کیے گئے جو پاکستان سر ایک عام آدمی کو سرکل ڈیٹ سے واسطہ نہیں میں مہنگائی کی بات کر رہا ہوں تھوڑا مکمل ہونے رہے نا جب آپ کے پاس ڈالر ہی نہیں تھا جب گورنمنٹ آئی پاکستان شریف انصاف کی سو اکتاب کے پاس ڈالر ہی نہیں تھا دیفرنلی ڈالر پر جب بوجھ پڑا تو اس کی بنیادی وجہ کے آن سے آپ کس کر دی رہتا سے آپ ہمدد حسین نہیں آپ کی اکٹو ماشاءاللہ آپ کے پاس تاریخ کے بلند ترین ریزف ہیں سر سر میری بات سن لیجئے گا میری بات سن لیجئے گا اب تو آپ کے پاس تاریخ کے بلند ترین ریزف ہیں پچیس ارب ڈالر کسی اور حکومت کے دور میں پی ٹی آئی ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ جو مسلوی طریقے کے ساتھ رکھا گیا ہے بلکہ اس کو مارکیٹ کی مسلوی طریقہ ہے سر بڑی 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 معذرت کے ساتھ کل ایک پروگرام دکٹر حفیظ پاشا کے ساتھ کیا انہوں نے کہا کہ مارچ دو ہزار اکیس کے آرٹیفیشلی ہو رہے ہیں وہ قرضے لے کر ہو رہے ہیں اور اسٹیٹ بینک کیسا کر رہا ہے جا کہ پوچھے دکٹر آفیس پاشا سے ان کا کیا کہنا ہے وہ کیا لکھ رہے ہیں برل میں چونکہ ایک عام آدمی کی بات کر رہا تھا آپ مجھے ٹیکنیکل اس کے اندر لکھے جا رہے ہیں تو پھر میں اس طریقے سے آگی بڑھوں گا کسر احمد شیخ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ مجھے بتائیے گا کہ شیخ رشید صاحب کا شیخ رشید احمد جنہوں نے اپنی جو چار دیائیوں کی سیاست ہے اس کے تین دیائیوں میں مختلف حکومت میں رہے آٹھ بار اسمبلی میں رہے وزارت انہوں نے انجوائی کی اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگلی حکومت پی ٹی آئی کی ہے لیکن کل انہوں کا ایک انٹریویو کسی جگہ پہ آیا انہوں نے کہا کہ وہ ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں ایسا ہوتا نہیں ہے ہم تک ہمارے کیسے سٹیٹمنٹ کے وہ ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں تو وہ معنی رکھتا ہے کسی صاحب یہ ان کی جو بات ہے بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا کیلئر گزار دیا اور مایوسی کا ادار کر رہے ہیں کیونکہ جو حالت ابھی ہوئی ہے شیخ رشید عوام کو سمجھ عوام کی نبض پر ان کا ہاتھ ہے تو جو عوام کی حالت ہوئی کسی حکومت میں نہیں ہوئی دیکھیں آپ نے بڑا اچھی بات کی ریزرز تو ہائیست ہیں لیکن پاکستان روپیہ کمزور ترین ہے پاکستان کی تاریخ میں صرف یہ پچھلے تین سالوں میں یعنی ایک سو اٹھارہ سے ایک سو چھاسر سر سر تک آگیا تو جیسے جیسے ڈالر ایک روپیہ بھی کہتے تھے کہ ڈالر بڑھے گا تو مہنگرائی میں اضافہ ہوگا اور پھر کرزے میں اضافہ ہوگا خود عمران خان کہتے تھے اور عمران خان صاحب کا تو کیا میں بتاؤں یہ پرائم منسٹر صاحب نے خود کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہے کہ ان کو پتا چلا ٹیلیویئن سے کہ ڈالر جو اونچہ ہوگیا ہے یعنی پاکستان کا روپیہ ڈیویلی خسارہ ہے ابھی خسارہ تو آئی ایس بجٹ کا خسارہ ساڑھے تین ہزار عرب ہے عمران سلطان اور یہ تو ایک ہی رٹہ چڑھاتے رہے نا کہ ہمارا بیلنس ٹریڈ بھی فرق پڑے گا اور اب میں نے کہا ایکس پورٹ اس سے ایپورٹ ہائی گنا ہوگی پہلی بار پاکستان کی تاریخ نہیں خسارہ جو ہے یعنی ڈالر کی قیمت بنا کے ہمیں ایکسپورٹ میں فائدہ نہیں ہوا جو ہم ایک منطرہ کہتے تھے وہ ہمیں نہیں ہوا سسی پلی جو صاحبہ یہ بلاول بھٹو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت الیکشن ہو سکتے ہیں الیکشن کال ہو سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اب جج کیا جا رہا ہے پرفارمنس تھے وہ پنپ نہیں پا رہے ہیں پیپلز پارٹی خالصتاً اس وقت سولو فلائٹ کی مود میں اکستان پیپلز پارٹی میں اتنا شاہی دم ہے کہ ہم اپنے خود کریں اور اس کو عمل میں بھی لائیں جمہوری اقزار ہمارا حق کے جائن کے پندر اتنے کے کام کر رہے ہیں اور جو غیر آئین چیزیں حکومت ہم نے دی تھی اب یہ رائزمنٹ کے پارٹی کا جنپٹا ہے جس میں وہ کل پندیرائی بھی نہیں ہے اس مولانا صاحب کو دور نظری سے دکھتا چاہیے تھا شاہر خاقان عباس صاحب نے بڑے دوڑا غرط کرنے والے تیس چیئے اب ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم پارلمیٹ میں شہباز صاحب کو کا پولیشن سمجھتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نون لی کی بہت لیے اس حکومت کو بلکل گھر بجھنا ہوگا جمعری طریقے سے ہاں میں نے کہا تھا کہ ہم نے دوستاتیوں پہ سمجھتے حکومت کو لیکن پاکستان طریقے انصاف جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے یہ جو بیٹھی ہوئی اکانومی تھی یہ سڑھا گلہ سڑھا نظام تھا اس میں ہم اکانومی تھی یہ سڑھا گلہ سڑھا نظام تھا اس میں ہم چھس کر رہے ہیں کہ اس میں بہتری سے بہترین کی طرف جایا جائے کیونکہ آپ کو پتہ اس نظام ایک لائن میں تھا آپ 72 سال کا جو گن تھا اس کو صاف کرنے کے لیے بھاروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے آپ دیکھیں اس لئے آپ کے پاس کتنی کوئی اکانومی میں بوسٹ تھا اسے اگر 2018 سے پہلے آپ کا جو کرنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ کتنا تھا آپ کے پاس ریزرف کتنے تھے آپ کتنے اس ملک کے اندر سب میری بات میری بات سن لیجے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی کے دور میں وہ سارے لوگ تو آپ کے کیابنٹ پہ بیٹھے ہیں وہ سارے لوگ آپ کے مشیر ہیں وہ سارے لوگ آپ کے فاننس منسٹر بھی رہے پچھلے ادوار کے شوکت تریس صاحب نے بھی سارف کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو حفیس چیخ صاحب نے بھی کیا سارف وہ آپ کی منسٹر رہے سیکیٹری فاننس ڈاکٹر وقار مسود صاحب پچھلے تین ٹیرئیر میں تھے وہ آپ کے ساتھ رہے پرام منسٹر کے مشیر بن کے آپ انہی لوگوں سے تبدیلی چاہ رہے ہیں جن کے اوپر آپ بلیم کرتے ہیں قرضہ کمیشن آپ نے بنایا چھے ہزار سے چوبیس ہزار عرب کے اوپر کمیشن بنا دیا چوبیس ہزار سے تہتالیس عرب کے اوپر آپ لے کر چلے گئے آپ کا کون پوچھے گا جی امران سلطان آپ کے ارم میں ہونا چاہیے کرزہ واپس کرنے کے لئے آپ کو مجبوراً کرزہ لینا پڑا تو ہم خوشی سے نہیں گئے کوئی ہمارے پاس کوئی مجھے بتائیں منو سلوہ تو آ نہیں رہا تھا کون فی کون کی داستہ تو آپ کے پاس نہیں تھی کون پاس ہو جا آپ کے پاس اللہ تعالی نے منو سلوہ نہیں بیجا تو آپ نے سٹرگل کرنی سر چوبیس ہزار عرب واپس کر کے سنتیس ہزار عرب کے اوپر کھڑے میں آپ نے تو اوپر لی گیا کیا بات کر رہے ہیں میری بات سنیں کیوں لیا گیا یہ قرض واپس لینے کے لیے چکی تھی بلکہ یہ ڈائنمیک جو لگا کے گئے تھے وہ ہر جگہ پہ پھٹ رہے تھے اور یہ تو میں سمجھ تھا ہوں کہ عمران خان صاحب کی مینت ہے پاکستان طریق انصاف کی گوپٹ کا انشک مینت ہے مجزہ ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو ہمیں تو جب سب سے پہلے آئے چھیک ہے چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا کہنسر احمد شیخ صاحب آپ مسکرابی رہے ہیں اور یقین مانیے کہ جو بنیادی پرنسپل ہیں اکنومکس کے وہ سارے میرے سر کے پر سے گزر رہے ہیں اس وقت جو منطق اس وقت حکومت کی جانب سے پیش کی جاری ہے چوبیس ہزار عرب ہٹ منی کے اس میں اس کی کون دیکھے گا کہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کس سے لیا جائے گا آپ نے بلکل صحیح کہا کہ ہٹ منی سے کرزہ لیا گیا اور ذرا ہی پالیسی ریٹ کم ہوا تو سارا پیدا واپس چلا گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی انڈسٹری کے لیے بلکل کہا جاتا کہ فارن انویسمنٹ ہے اور اس کو بہت زیادہ لوگوں میں انسینٹیف دیے جاتے لیکن یہ تو صرف اپنے دوست جو ہے جب اس تنہ انچا ریٹ رکھا گیا اور آپ نے سارا ہٹ منی کہتے ہی تھے کہ واپس چلی گئی اب آپ عمران سلطان دیکھیں نا عمران نیازی صاحب بہت ہی قابل آدمی ہے لیکن اپنی حکومت کو وہ ڈیفینڈ کر ہی نہیں پا رہے نا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے واپس کرنے کے لئے کرزہ لیا حالانکہ واپس کرنے کے بعد نیٹ کرزہ جو بڑا ہے وہ بھی بات کر رہے ہیں ان کو پتہ ہمجد صاحب کو کرزہ واپس جو بڑا ہے کرزہ جو نیٹ فگر ہے آج کی پاکستان کی یعنی واپس تو اپنی جگہ پہ ہوا ہم نے بھی کیا لیکن کرزہ جتنا انہوں نے بڑھایا ہے میں یہ بتا دوں سر کہ پچھلے جنہوں جو ڈالر میں جو موومنٹ آئی ڈالر چودہ روپے بڑھا بغیر کوئی قرضہ لیے بارہ سو ساٹھ ارب روپے آپ نے اپنا قرضہ بڑھا لیا صرف آپ نے ڈالر کی اس موومنٹ کے اوپر تو جو ایک بیتر مونٹری اور فسکل سائیٹ ہے اس کو لے کر چلنا ہے نیا سائی سائی آئے جو ابھی امپورٹ مجھے تو امجد نیازی صاحب صرف یہ بتائیں کہ یہ تو کوئی ڈیل کرتے ہیں نا لوگوں میں رہتے ہیں پبلک سے دوسری تیسری بار ایکٹ ہوئے سار اگلے آنے والے پرگرام کے لیے ضرور ہم اس چیز کو رکھیں گے بہت بہت شکریہ قیسر رحمت شیخ نون لیگ سے آپ کی شرکت اور ساتھی ساتھی پلی جو بھی ہمارے ساتھ موجود تھی امجد علی نیازی صاحب حکومتی پالیسز کو دفاع کر رہے تھے مرکز رہنمہ پاکستان تحریک انصاف کے انشاءاللہ آپ سب سے کل ملاقات ہوں کے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ